کرناٹک میں کیا ایک بار پھر امتحانات میں ہجاب پر پابندی لگائی گئی ہے کرناٹک ایگزامینیشن اتھاریٹی یعنی K.E.A. نے 18 اور 19 نومبر کو بورڈ کارپوریشن کی تقریری کے لیے منعقد ہونے والے امتحانات میں ہجاب پر پابندی لگا دی ہے ہجاب کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ سر پر کسی طرح کا کپڑا کسی طرح کی چیز نہیں پہنی جا سکتی K.E.A. کے گائیڈ لائن یعنی سرکلر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ سر پر ٹوپی یا کوئی بھی چیز جس سے چہرہ کان یا سر ڈھک سکتا ہے اس پر پابندی ہے اس میں ہجاب کا نام نہیں لیا گیا ہے گائیڈ لائن میں ہجاب کا ذکر کیے بغیر یہ ایک طرح کی پابندی لگی ہے کچھ ہی دن پہلے ایڈکیشن منسٹر صداکر نے نیٹ اور دیگر امتحانات میں ہجاب پہنے کی اجازت دی تھی باقاعدہ سرکلر جاری کرنے کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ ہجاب پہن کر امتحانات لکھی جا سکتی ہے 9 نومبر کو نکالے گئے اس نئے سرکلر کے بعد یہ معاملہ پھر سے علشتا ہوا نظر آ رہا ہے ملک میں پانچ ریاست کی انتخابات ہو رہے ہیں ایسے میں کرناٹک حکومت کا یہ فیصلہ پورے ملک کو کیا پیغام دے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اس تعلق سے جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ عمر عبداللہ نے بھی کانگریس سے گزارش کی ہے کہ کرناٹک کے ہجاب پر پابندی والے اس فیصلے کو دوبارہ نظر سانی کریں اور اس فیصلے کو رت کریں وہیں تلنگانہ میں آسد الدین اویسے نے بھی ٹویٹ کر کے کانگریس پر حملہ بولا ہے اس سرکولر میں ایک بات صاف ہے کہ یہ سرکولر صرف 18 اور 19 کے امتحانات کے لیے ہے اور یہ نہ ہی کالج یا اسکول پر اس کا کوئی اثر ہوگا لیکن پھر بھی کرناٹک حکومت کا یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں ایک نئے تنازے کو جنم دے سکتا ہے سرکولر کے مطابق سر پر کوئی چیز نہیں پہننے کا مطلب ہجاب پر پابندی ہی ہے ایک ویب سائٹ کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہائر ایجیکیشن منسٹر یمسی صداکر نے صاف کیا ہے کہ یہ ہیجاب پر پابندی نہیں ہے ابھی تک دوسرا سرکولر یا پھر ایمسی صداکر کا کوئی پرس کانفرنس یا ویڈیو ریلیز نہیں ہوا ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پر کتنی جلدی وضاحت سامنے آتی ہے